دھاکڑ خبر بے خوف صبح بے باک انداز اپیل ان کے سامنے ہیں چودہ پارٹیاں لڑے گئی ہیں عیدہ کا مندہ پیتیس سال سے بھی زیادہ سمائے سے بھارت کی راجنیتی کا کیندر بنا ہوئے ستر سال پرانا ایک کیس اب اپنی آخری پڑھاؤ پر ہے رام جنب بھومی بیوات جیسا کہ ہندو مانتے ہیں ان کی آستھا کا مدہ ہے وہ مانتے ہیں کہ جہاں پر بابری مسجد ہے وہیں پر رام للا کا جنب ہوا تھا اب وہاں ایک بھب مندر بننا چاہیے لیکن دوسری طرف ایک کیس ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سبل ڈسپیوٹ ہے جو اب آج کل چل رہا ہے کمپلیکیٹڈ سبل ڈسپیوٹ ہے کوٹ کو احترک کرنا ہے کہ تیہ کرنا ہے کوٹ کو کہ یہ زمین کس کی ہے رام مندر پر نہیں ہو رہا کہ یہ زمین کس کی ہے جس پر بابری مسجد یا رام جنب بھومی کا دعویٰ کر رہا ہے ہندو اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم بابری مسجد تھی اس کا جو ہے سبل ڈسپیوٹ ہے اس کان اس کیس کو ٹائٹل سوٹ کہا جاتا ہے ٹائٹل سوٹ کہا جاتا ہے ہائی کورٹ نے اکیس سال تک سنوائی کی اس کے بعد دو پوائنٹ سیبن سیبن اکڑ بواز زمین کا کو تین پارٹیوں کو بیچ میں بھار دیا اکیس سال سنوائی ہونے کے بعد ایک تہائی سننی وقت بورڈ کو دی گئی دوسرا حصہ نرموہی اکھالے کو دیا گیا آخر میں ایک تہائی حصہ شریر رام للا کو دیا گیا یہ دیکھ لیجئے جس میں رام للا بھراجمان ہے اس کو کہا جاتا ہے رام للا بھراجمان کو دیا گیا ہے بھراجمان مانے بیٹھے ہوئے سوال یہ ہوتا ہے کہ رام للا بھراجمان کہاں سے پرکٹ ہوئے ہیں یہ سوال ہے جب یہ کیس نائنٹین فورٹی نائن کے بعد فیضاواز سیول کورڈ میں شروع ہو گیا تو رام للا لٹیگینٹ یا پارٹی نہیں تھے سب سے پہلے جب کیس شروع ہو گیا تو رام للا اس میں کہیں سے کہیں نہیں تھے صرف رام للا بھراجمان کے ساتھ اب اس کیس میں رام للا بھی پارٹی ہو گئے ہیں رام للا اس مورتی کو کہتے ہیں جو اس ویبابت دھانچے میں پوجی جا رہی ہے چونکہ یہ بات رام کی مورتی یہاں ہے تتہ اسے پورے چھت کا نام رام للا بھراجمان کر دیا گیا ہے اس لیے کیا تاجب کی بات نہیں ہے کہ رام للا کی مورتی دیس کی سب سے بڑے پولیٹیکل سینسٹیف ڈسپیوٹ میں پارٹی بنی ہوئی ہے یہ آپ کو تاجب نہیں ہوتا ہے کہ رام للا بھگوان کی مورتی ڈسپیوٹر میں پارٹی بنی ہوئی ہے یہ پارٹی ہی نہیں ہے بلکہ ان دنوں کوٹ کے سامنے ان کے فل لیگل رائٹ بھی ہیں کوٹ میں ان کے فل لیگل رائٹ بھی ہیں یہ کیسے ہوا اور ان کو ریپیزنٹ کون کر رہا تھا ان کے بہاب پر کون لیگل آرگومنٹ پیش کر رہا تھا کیونکہ رام جنمستان اور رام للا تو بول ہی نہیں سکتے ہیں بھائی تو کون کر رہا تھا اس بیوات کے مسئلے کی شروعات جولائی نائنٹین نائنٹین ایٹ میں شروع ہوا ہے کیس چل رہا تھا اتنا پرانا فورٹی نائن سے لیکن نائنٹین نائنٹین ایٹ میں رام للا آئے اور کیوں آئے یہ ذرا یہ غور کرنے والی بات ہے ریٹائرڈ ہائی کورٹ جز دیب کی نندن اگروال جو کی وشو ہندو پرشت بی ایس پی کے وائس پریسیڈنٹ تھے انہوں نے علاوہت ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالا فائل کیا اور اپنے آپ کو رام للا کا سکھا یا فرینڈ بتایا انہوں نے دلیل دی کہ وہ رام للا اور رام جن بھومی کورٹ میں ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا کورٹ میں کوئی ریپریزنٹیو نہیں ہے رام للا کا تو وہ ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کورٹ نے ان کی اپلیکیشن ایکسپٹ کر لی اور کہا کہ اگر کسی اور پائٹی کو اعتراض نہ ہو تو بی ایس پی کے یہ نیتہ رام للا کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں سب کونسپیرنسی کیسے شروع ہوتی ہے بھلا رام للا یا ان کے ریپریزنٹیو ان کے وکیل کے خلاف کون اعتراض کر سکتا تھا اس کی آڑ میں نائنٹین نائنٹین ایٹ میں بشو ہندو پرشت کی آڑ میں آر ایس ایس اس کیس میں پارٹی بن گئی پور جنہ جز دیب کی نندر اگروال کی اس کیس میں اینٹی سنگ پروار کا ایک بہت ہی سوچی سمجھی چال کا حصہ تھا اس کے بعد آر ایس ایس یا سنگ کو کسی بھی اورنیجیشن کا اس کیس میں لوکس سٹینڈی کبھی سوالوں کے گھیرے میں نہیں آیا اور نہ ہی لایا گیا دو ہزار دور میں دو میں دیب کی نندر اگروال کی مرتب ہو گئی ایک سبسٹیٹوٹ فرنڈ کی آف ڈائٹی ڈیٹی کی ضرورت تھی یعنی مرتب کی ایک سبسٹیٹوٹ فرنڈ کی ضرورت تھی تب ٹی پی ورما نام کے ایک سجن سامنے آئے وہ آر ایس ایس کے میمبر تھے اور بی ایچ پی میں ایکٹیب تھے اس کے بعد یہ نشجت ہو گیا تھا کہ افسنگ سے اس مقدمے کو کون ریپریزنٹ کرے گا اور فیصلہ ہونے کے بعد اس زمین کا ایک تیائی حصہ کس سے ملے گا یہ ڈیو ہو گیا تھا دوہزار آٹھوں میں برما جی بھی ریٹائر ہو گئے اس کی جگہ بی ایچ پی کے انسزدز ترلو کی نات پانڈے نے ان کی جگہ لی اب پانڈے جو اس کیس میں پارٹی ہیں اور دگز وکیلوں کی ٹیم کے ساتھ کوٹ میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں رام لالا کو کیس لڑ رہے ہیں سنگ پروار کے قانونی دام پہنچوں کو یہ چیز درس آتی ہے کس طریقے سے سنگ دھیرے سے اس میں پارٹی بن گیا اور زمین میں حصہ داری اس نے لے لی یہ گھٹنا جب انی نائنٹین فورٹی نائن دسمبر میں بابری مسجد کے گمت کے نیچے رام لالا کی موطی رکھی جانے کی گھٹنا اس سے ادھک سڑے انتکاری ہے اس سے بھی ادھک سڑے انتکاری یہ چیزیں کہ اس پہ سنگ نے قبضہ کیا دسمبر بائیس و تیس کی اسی جمعانے کی جو نائنٹین فورٹی نائن کی بات ہے دسمبر بائیس و تیس کی سردیوں کی آدھی رات کو اندھیرے میں یہ گھٹنا گھٹی تھی کہ نام لالا کی موطی وہاں براجمان کی گئی تھی بہت سمجھ سے ایدھا میں تناؤ چرم پر پہنچ جاتا مسلمانوں کو بابری مسجد میں نماز ادا کرنے میں دکت آ رہی تھی دسمبر نائنٹین فورٹی ایٹ تک آئیدھا اور فیضاباد کے حالت بہت ہی بگڑ گئی تھی وہاں تینات لوکل پولس نے اچھ ادھکاریوں کو سوچت کیا کہ جب یہاں مسلمان نماز پڑھنے ہاتے جاتے ہیں تو انہیں وہاں جانے سے گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا وہیں آس پاس کے گھر سے ان کے اوپر جوتے چپل بھی پھیکی جاتے ہیں وہیں آئیدھا میں جو بیراغی جبرزستی مندر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایوزنا بنا رہا ہے اچھ ادھکاریوں نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی دیرے دیر باوری مسجد پر قبضے کی مہم نے زور پکڑ لی سابتہ ایک حرجان پترگاہ جس کے مہاتمہ گاندھی نائنٹی تھائٹی تیر سے پرکاشت کر رہے تھے سابتہ ایک پترگاہ میں سے رام جنم بھومی پر بیواد کی بھڑکاؤ بھاسون دوارہ گرم آیا جاتا ہے اور دیرے دیر ہزاروں لوگوں نے وہاں مورتی اسطافت کر دیے یعنی تیک اوبر ہو گیا ہے تیس دسمبر انہیس سے انہنچاس کوئی ایک آفیسر رام دیو دوبے نے ابھی رام داس رام سکل داس صدرشن داس اور پچاس ان لوگوں کے خلاف دھارہ ون فورٹی سیون فور فور ایٹ اور ٹو نائنٹی فائٹ پر تحت ایف آئی آئی ڈائر کی تھی کہ جس میں لکھا کہ کچھ لوگ بابری مسجد کی دیوار پھان کر اندر گھسے انہوں نے وہاں سی رام کی مورتی اسطافت کر دی اس کے بعد سیکلوں لوگوں نے گھس کر مسجد کی دیوار پر گیریوئر اور لالنگ سے جیس شری رام لکھ دیا یہ ایف آئی آئی بس ٹوچ دی تھی اور گھٹنا ہوگی صحیح اکاسی نہیں کرتی ہے یہ اسطانی پروساسن کے بھروسے میں لے لیا گیا تھا اس وقت کیونکہ حقیقت میں یہ سڑی اند کچھ راجی نہیں تھے کہ لوگوں دوارہ رچا گیا تھا تو رام لالہ اس طرح رات کے اندھیرے میں بابری مسجد میں براجمان ہو گئے اور پر گھٹ ہوئے اور اس کے ایک دیوی چمتکار بتایا گیا اور نائنٹین فورٹی نائن کے بعد یہ بہت ہی اور نائیس طریقے سے یہ بات چھپائی گئی کہ مورتی زبرزشتی رکھی گئی تھی جس کو مورتی جو زبرزشتی رکھی گئی تھی جس کو جاندکاری لوکل ایڈمنیسٹریشن کو بھی تھی یہ بات چھپائی گئی پھر اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں گئی اگر جب بھی زبرزشتی رکھی گئی تھی تو اس کو ہٹایا بھی جا سکتا تھا لیکن جس طرح گاندی جی کی حتیہ کے پیچھے ایک بہت بڑا سڑند تھا اسی طرح رام للا کی باوری مسجد کے اندر استعافت کرنے میں بھی تھا وہی سڑند ویسا ہی ان کے نیتہ اس وقت اس لیے سامنے نہیں آئے کہ گاندی جی کی حتیہ کے عاروب میں سنگھ کو بین کرنے کا بین کی گئی تھی اس کے بعد بہت سے نیتہ گرفتاری جھیل رہی تھے پر ان سب کے بابجود بھی ان کے ہی ایکٹیبیسٹ نے مسجد رام للا کو پورا کر ہی دیا تھا دسمبر 1950 میں پونہ میں اب چنینے صاحب یعنی دسمبر 1950 میں پونہ میں اپنے اسپیسل ادویشن میں ایک ٹاسک پورینے کی ریپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اب رام جنم موبی بھی سنگھ کے قبضی میں ہیں اس ریپورٹ میں ایک نام تھا مہند دکھ بھی جائے کا جو گورکپور کے گورکنات پیٹ کے مٹھا دیش تھے انیس سو نائنٹی سیسٹی سیبن میں گورکپور سے لوگ سوا کے لیے چنے گئے آج اسی مٹھ کے مٹھا دیش یوپی کے مکم منتری یوگی آدیتنات ہیں آپ کس طریقے سے سنگھ کی اس میں پوری بھوم کا دیکھ لیجئے یعنی یوگی آدیتنات اپنے گروہ مہانت دکھ بھی جائے نات کا سپنا پورا کرنے کے لیے لائے گئے تھے یہ ہندو راشت کا سپنا ہے یہی سپنا ہندو راشت کا ہے انت میں سابر کر کی چند باتیں سن لیجئے ہندو راشت کے بارے میں اور اس مورتی پرگٹ ہونے کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں کلکتہ میں چوبیس دسمبر انیس سو تر تالیس کوئی یعنی بابری مسجد میں مورتی رکھی جانے سے ٹھیک ایک دن بعد جس کو یہ پرگٹ ہونا کہتے ہیں اس کے ٹھیک ایک دن بعد سابر کرنے کہا تھا سنی صاحب کیا کہا تھا the goal of akand bharat is nearer than ever the goal of akand bharat is nearer than ever the talk secular state are the task secular state are abisured in country which is inhabited largely by hindu and it is their proud task to establish یہ hindu راست یہ ساورکر ایک دن بعد کہتے ہیں یعنی یہ جو بھوم کا تھی مندر میں مورتی رکھنا اس کے بعد دیرے دیرے سنگ کہانا یہ ایسی ویسے گھٹنا نہیں تھی یہ hindu راست کی استحابنہ کی ایک پہلی سیڑی پہلی ایٹ تھی جو ساورکر کے بیان سے ساپ جارہ ہوتی ہے اسی سے hindu راست کی ابدھارانہ پرکت ہوتی ہے آج بھازپا اور سنگ اسی راستے پر چلیں اسی راستے پر چلیں یعنی بابری مسجد کی ٹائٹل سوٹ میں اپنے پٹ میں ہونا ہو ان کی آر سے سیکولر بھارت کو hindu راست بنانے کا سپنا پورا ہونا چاہیے بابری مسجد سے وہ وہیں سے جس طریقے چل چل راملالا کو اس ثابت کرنے سے شروع ہوئی تھی جو اب پوری ہونے جا رہی ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں